موسیقی جو اپنے ویوز رکھتے ہیں جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں سو اسی سلسلے میں ہم نے آج سلمان احمد کو دعوت دیئے ویلکم ٹو دشوہ سلمان جی شکریہ نبیدہ ایمیوزیشن آپ نے کس طرح سوچا کہ آپ موسیق کے تھوہ سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کو ہائیلائٹ کریں گے یا اس طرف ایکٹیوزم کی اس سائٹ پہ آئیں گے نبیدہ شکریہ والدہ اور میرے والد جو ہیں دونوں سائٹ پہ ڈاکٹرز اور آمڈ فورسز میں میرے رشتدار اور شہادتیں دیئے پاکستان کیلئے اور پھر آرٹس ان کلچر آرٹس ان کلچر میں میرے ابھی جو میرے والد کے قزن زیا مہیدین صاحب ان کی ابھی ڈیتھ بھی ہوئی ہے تو فنون لطیفہ کا میڈیسن کا اور پیٹریٹیزم کا بہت بڑا ایک انگریڈنٹ ہے ہماری فیملی کے اندر اور جب میں میڈیسن پڑھ رہا تھا کنگرورڈ میڈیکل کالیج میں تو اس دوران جنیج جمشید شہید میرے دوست تھے نا وہ انجینئرنگ ایروسٹی میں تھے تو اس وقت کیونکہ پاکستان میں ایک آمریت تھی مارشل لاؤ تھا تو ہم نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہ رہے تھے ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے تو وہ پیغام دل دل پاکستان بنا بینڈ کو جوئن کرنا یا میزیشن بننا میں تو ڈاکٹری کر رہا تھا جنیج انجینئرنگ کر رہا تھا تو وہ لیکن دل دل پاکستان نے ایک ایسی نبز کو جا کے پکڑا ہماری نوجوان نسل کے زندگی بالکل کی میں نے ڈاکٹری کمپلیٹ کی لیکن ساتھ ساتھ پھر میں نے ریلائز کیا کہ یہ فنونے لتیری جو جرنی ہے اس سے سوشل ایکٹویزم جو آپ بات کر رہی ہیں کیونکہ میں امران خان کو تو میزک سے بھی پہلے کا جانتا ہوں چالیس سال ہو گئے تو ان میں بھی بڑی پاورفل سٹریک تھی سوشل جسٹس کی اور ہم کیونکہ میں ان کے ساتھ کرکٹ کیلتا تھا بنگلہ دیش بھی گیا ان کی ٹیم میں تو میں نے دیکھا کہ وہ جسٹس ان کو ڈرائیو کرتی ہے سوشل جسٹس ڈرائیو کرتی ہے تو میرے اندر بھی وہ چیز پر بڑی پاورفل ہی تھی میں میں بھی کہتا ہی کہ دل دل پاکستان تو لینڈ مارک ہے آج تک جو ہے نا it was an amazing achievement ابھی کیونکہ آپ آرٹسٹ ہیں میوزک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے جس طرح پینٹرز ہوتے ہیں رائٹرز ہیں یہ سب لوگ بہت سنسٹیف ہوتے ہیں اپنے اردگرد کے انوائرمنٹ کے ساتھ سے اور آپ نے اس سائٹ پہ آپ آئے through میوزک آئے آج اکل کے سلمان جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس قسم کے پچھلے دس مہینے میں تو خاص طور پر مگر اوبرال جب سے آپ کہہ لیں کہ پچھلے تیس چالیس سالوں میں آہستہ 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 جس طرح پاکستان کے حالات جو ہیں وہ برے سے برے آپ کہہ لیں یا خراب سے خراب ہوتے گئے اور اب تو یہ حالات ہیں کہ کسٹوریل وائلنس ہو رہا ہے انٹالرنس ہے ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہیں انفلیشن جو ہے وہ ہائیسٹ اپنی اس پہ ہے اس وقت پاکستان میں یہ بتائیے کہ what do you feel about it and پھر اس کے بعد کہ how you think کہ you can help in creating some change in the society جی انفیدہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور یہ آپ کی شاید viewers کو پتا ہو یا نہیں کہ میں میری فیملی ہوں ہم overseas پاکستانیز ہیں تو ایک طریقہ جو ہم نے اپنایا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جب 2010 پہ floods آئے تھے تو میں اور میری وائف ڈاکٹر سمینہ ہمارا ادارہ ہے SSGWI سلوان سمینہ global wellness initiative ہم نے اس ادارے کے ذریعے جو model villages پاکستان میں بنائے اور اب چھے ایسے model villages ہیں جو پاکستان میں ہم سپورٹ کرتے ہیں اور میں اس لئے آپ پہ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ باہر رہ کے بھی پاکستان سے باہر رہ کے بھی بہت مدد کر سکتے ہو تو وہ ہمارا SSGWI کا constant وہ رہتا ہے اب کیونکہ floods آئے جو villages ہم نے build کیے وہ ابھی 2022 کے floods میں وہ بالکل نہیں effect ہوئے وہ اتنے مضبوط بنے ہوئے تھے گھر کے وہ نہیں effect ہوئے لیکن اور جو خاص کر کے سندھ میں جو علاقے ہیں ان میں ہم rehabilitation کر رہے ہیں KP میں کر رہے ہیں تو ایک تو طریقہ یہ دوسرا یہ طریقہ ہوا نبیدہ کہ میں خان صاحب کے اوپر میں film جب وہ prime minister تھے spiritual democracy بنا رہا تھا تین episodes بن گئے تھے تو مجھے نومبر 2021 میں خواب آیا نیویورک میں تھا مجھے خواب آیا اور خواب میں تھا کہ اسی وقت سب کو چھوڑ کے پاکستان جاؤ اور خان صاحب کی مدد کرو تو میں اس وقت سے تقریبا تیرہ مہینے ہو گئے ہیں میں پاکستان آیا ہوں اپنے گھر کو چھوڑ کے امریکہ میں اور جس طرح بھی ہو سکے خان صاحب کی مدد کر رہا ہوں اس وقت آرٹسٹکلی میں نجم شراز اور ابرار الحق ہم نے ایک نیا ترانہ پیر کیا ہے عشق جو ہم 23 مارچ کو ریلیز کریں گے اور ساتھ ساتھ میں میرے پر آپ کو بتا ہے کہ ایف آئیر بھی کٹھا ہوا ہے سیڈیشن اور ٹریزن کا آپ بھی مطلب اس ساری چیز میں اب آپ کا حصہ ہاں مطلب یہ نا میں تو پودھ پڑا بیچ میں اس لیے کہ وہ خان صاحب نے بھی جو ہمیں ہمیشہ جو پیاری کرکٹ سے بتاتے رہے کہ کاریج جو ہے نا وہ علامہ اقبال کا شہر ہے بے خطر پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے میں ہے تمشائے لبے بھوی تو اس وقت پاکستانی جو ہے نا چاہے جو مرضی آپ آؤں آپ ٹیچر ہوں آپ سوشل اپٹیویسٹ ہوں سٹیزن جو مرضی آپ کرتے ہیں اس وقت آپ کو پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو بچانے کا واحد راستہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کو دو تہائی اکثریت سے لے کے آئے اس پرائی میریسٹر کے سے جی انشاءاللہ انشاءاللہ میں وہی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بہت سٹرونگ سپورٹر عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے اور کتنے سالوں سے کنیکٹڈ ہیں اس خان صاحب کے ساتھ میں صرف یہ جاننا چاہی تھی کہ آپ کیونکہ بہت رہے ہیں کون سی خان صاحب کی ایسی باتیں ہیں کہ جنہوں نے آپ کی لائف میں از ایک کیٹلسٹ پلے کیا اور آپ کی لائف جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوئی ان سم وی اور دی آدھر جی نویدہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کے ساتھ ٹرکٹ کھیلتا تھا تو وہ ایک چیز جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ڈیویلپ کریں وہ ہے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کہتے ہیں جب قدم رکھو گراؤنڈ کے اندر تو یہ سوچ کے جاؤ کہ میں جیتوں گا کبھی بھی خیال میں یہ نہ آئے جب تک میچ ختم نہیں ہوتا یہ خیال کبھی بھی نہ آئے کہ میں ہار جاؤں کیونکہ کہتے ہیں یہ دو سٹیٹس آف مائنڈ ہیں پوزیٹیو مائنڈ سیٹ میں جب آپ کہتے ہیں رہا میں جیتوں گا تو آپ کو سلوشن اور مواقع آرہے ہوتے ہیں سکسیس کے لیے لیکن اگر وہ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ نیگٹیو مائنڈ سیٹ در یہ انگریڈ کر دی پھر جب ان کا سفر روحانیت کی طرف آیا تو ہم بہت اپنے نوٹس کمپیئر کرتے تھے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو اسلام جو ہے اسلام پہ ایمان وہ آپ کے خوف کے اوپر کابو کر لیتا مطلب کہ اسلام 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 کرتے ہیں یا تو کسی پوزیکٹیوٹی پہ یا وہ اپنے خوف سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ میں غریب نہ ہو جاؤں بہت بڑا فیئر ہے دوسرا فیئر کہ میں زلیل نہ ہو جاؤں اور سب سے بڑا فیئر کہ میں مر نہ جاؤں یہ تین بڑے فیئر 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 فیر کوشش کرتے ہیں تو خان صاحب نے مجھے یہ تیج کیا کہ میں فیئر کو پختہ کرو جب آپ انٹرنلائز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا نہ مرنے کا خوف ہوتا ہے نہ کوئی زلیل ہونے کا خوف ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑے ہیں یہ کسی بھی ضروری نہیں کہ یہ سوشل ایکٹیویس سمجھ آئے گی یہ ہر فیلڈ میں دنیا کی یہ آپ کو کہتے نا کہ بے خوف بے خوف کر کی بلکل میں یہی آئی ٹوٹلی اگری کیونکہ میں نے جو اپنی سوسائیٹی میں جو چیز ایک بہت لیک کرتی بھی دیکھی ہے کہ ہماری جو ہمارا جو کونسپٹ آف گارڈ ہے نا وہ بہت کنفیوزنگ ہے ہم نے اس پہ کبھی فوکس نہیں کیا جو باتیں بھی آپ کر رہے تھے یہ خوف اور یہ ڈر اور یہ عزت اور بیستی اور یہ موت کا جو خوف ہے کہ لوگ اسی ساری چکر میں لگے رہتے ہیں جب کونسپٹ آف گارڈ سمجھ آ جاتا ہے آپ کو میرا خیال یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کی زندگی سے یہ سارے خوف نکل جاتے ہیں very well said next میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیتی آپ نے بک لکھی تھی آپ آرثر بھی ہیں آپ نے کتاب لکھی راک ان رول جہاد کے نام سے سو ابھی آپ کو پتا ہے کہ ریلیجز ایکسٹریمزم اور خیر ساری دنیا میں ہی ہے خاص طور پر پاکستان اور کچھ ایسے انسیڈنسز بھی پاکستان میں ہوئے کہ اس ساری چیز کو لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ریسین اگزامپل کے خان ساہب پہ جب اتیسنیشن اٹیمپ ہوئی نبید اس کو اس طرح پورٹرک کیا 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 ریلیجز ایکسٹریمزم کا بندہ ہے آپ نے کتاب لکھی ریفرنس تو بک آپ کیا اپنے ویورز کو بتا سکتے یا ڈائیٹ کر سکتے ہیں کہ جو مجھے پڑھنے 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 جسے میں نے آپ پہلے کہ میں ایک پاکستانی جو میڈیسن سمبلائز کرتا ہے ویسٹ کو جہاں میں بڑھا ہوا اور جہاد جو کانسپٹ ہے جس طرح آپ پڑھتا ہے کہ اپنے نفس پہ کابو کرنا جدو جہد کرنا سٹرگل کرنا اور جنگ سوشل جسٹس کے لیے کھڑے ہونا تو یہ ویسٹ اور ایسٹ راکن رول اور جہاد میرے شریر جس طرح میں نے علامہ اقبال کی شاعری کو بابا بلو شاہ کی شاعری کو صوفیانہ کلام کو جنون کی موسیقی میں میں لے کے آیا تو اس سے کیا ہوا کہ جو پاکستانیت ہے ایک جدید طریقے سے ہم نے ایکسپریس کی جو پاکستانی ایڈنٹی کو مضبوط کیا یونٹی کا پیغام جس طرح قائدیعظم محمد علی جنہ کی جو فلم ہے اس کی سانگ میں نے کمپوز کیا ازادی جو ہے جنون سے اور عشق سے مرحب تو اس سے میری کیا کوشش رہی ہے کہ علامہ اقبال کا پیغام قائدیعظم کا پیغام ہمارے صوفیانہ کلام جو ہے وہ یوٹ کو اور اب کی جو جنریشن ہماری ہے ان تک پنچائے جائے کہ بہت رچ کلچر ہے ہمارا پاکستانی کلچر ایک انپریڈبلی رچ کلچر ہے اور مجھے خان صاحب نے جو فوکل پرسن بنایا آرٹسن کلچر پہ اس کے لیے میں نے اگلے دس سال کی ویژن پیپیر کی ہے دستان میں تھے میرے والد اور والدہ اور قیدیازم کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے حقیقی آزادی تو نہیں حاصل کی لیکن آزادی حاصل کی اور اب یہ جو ہمارا سفر ہے اگلا سفر انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ وہ حقیقی آزادی کا سفر ہے تو اس میں میں جو کر سکتا ہوں آپ بھی اندر اپنے سے پوچھیں بابا بلشاہ نے کہا کی جانا میں کون میں بہت میں بہت ریسرچ کی طرف بھی رکھا میں بہت بھی کیا سکتا بہت کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ ہے اس لئے میں اس جمعے سے آپ نے کیا سیکھا کیا میں چاہتے کہ مجھے جو بات سمجھ آئی ہے کیا سلمان کو بھی بات سمجھ آئی ہے نبیدہ دیکھیں جو دو بنیادی سوال ہر انسان کے لئے ہر انسان کے لئے مسلمان ہو عیسائی ہو ایتھی اسٹ ہو جو مجھے ہو دو سوال جو ہیں نا وہ اگر آپ اڈریس نہیں کرتے نا تو آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آسکتا اپنا پوٹینچل ہی نہیں آپ سمجھ سکتے اور وہ کیا سوال ہے میں کون ہوں اور میرا مقصد کیا ہے اگر آپ پڑھیں امام گزالی کو یا مولانا جلال دین رومی کو یا شمس تبریز یا حضرت ابن العربی کو اور جتنے بھی ہمارے سکولرز ہیں بڑے بڑے سکولرز اللہ اکبال کو پڑھیں وہ بار بار اس ادھر تک پہنچتے ہیں کہ جب تک تمہیں اندر سے اپنے بارے میں نہیں پتا تم کون ہو اور پھر جب وہ اس کی طرف آنا شروع ہوتے تو آپ کو مقصد بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے پاکستان آیا تھا میڈیکل کالج کے ساتھ ساتھ یہ سارا میں نے کلام پڑھا تو میں اگدم ایک لائٹے آن ہو گئی میرے تماغ کے اندر یہ تو سب کچھ کہہ چکے ہیں سارے دیکھیں قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا بھی اگر چلے نا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو سٹیجز میں چالیس سال کی عمر پر محمد نے کہا تھا کہ اللہ جس کو اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھیں اس کی اپنی طرف مور دیتا ہے so that is exactly what بابا بھولے شاہ is also saying so it's really I think fascinating جو یہ سب لوگ already باتیں کر چکے ظاہر ہم اب پڑھ رہی ہیں وہ تو بہت پہلے یہ بات کر چکے سلمان آپ سے آخر میں میں پوچھنا چاہوں گی جیسے آپ کے آگے آپ نے بتایا کہ آپ ایک اتر گانہ بھی بنا رہے ہیں جو 23rd March کو آپ launch کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی book plan کی ہے یا ایک 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 اٹھارہ مارچ کو انشاءاللہ اللہ میں ابھی ٹرونٹو میں اور پھر لیٹر آن دی 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 بھی جنون کا concert ہوگا اور لائک ای سید میری بڑی جیدو جہد جو پرشتے 13 مینے رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو موگمنٹ حقیقی ازادی اس پورا پورا جو اپنا حصہ ڈالیں آپ خوش ہوں گے اب تو سپریم کورٹ کے ڈیسیزن کے بعد کچھ روشنی کی جن تو نظر آئی میں کوشیس کوشیس لی آپٹمیسٹک ہوں کہ پاکستان میں دیکھے عوام اگر جاگ اٹھی جس طرح ہم نے پیشلے پیرا مینے میں جاگی ہوئی ہے تو جاگی عوام سب سے بڑا پاورفل ویپن ہے کیونکہ جب یہ دھانلی کرنے کی کوشش کرے ہیں یا جو مرضی کرنے کی کوشش کرے ہیں لوگوں کو تشدد کرے ہیں عوام جب جاگی ہو اور آواز بلند کرے سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ کتنا ندر ہو کہ جو ایکٹیویسٹ ہیں پی ٹی آئی جو ایکٹیویسٹ ہیں جنونیز تو میڈیا نا وہ پھر نظر آنی شروع ہوتی ہے اور میرے خیال میں انشاءاللہ میں پیڈکٹ کر رہا ہوں کہ پرائم نیسٹر عمران خان دو ایکسریت سے ایکٹیویسٹ آئیں گے اور ہم یہ رول آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سلمان کیونکہ پیار 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 سارا عوام تمہاری پیچھے کھڑے اور جو تم کھال دیتے ہم اس وقت روڈے پہ نکلی گا ہمارا جان خون مال سب کو تم والے قربان ہے سارا زمانہ چھوڑ کر سارے رشتے ناتے توڑ جالے تلس ناتے چھوڑ کر ہمیں راہ میں باد مخالف کا کوئی ڈر نہیں ہم گزر جائیں کہ ہر تفاہ رخ بھی موڑ کر پاکستان کا مطلب کیا